حاضرین کو یہ بتاؤں گا آپ بھی بھائی جان کبھی بھی پاکستان کی سٹنگ نہیں لگانی پاکستان کے اوپر سے الحمدللہ یہ ہر آتے ہیں آپ کی توقعات کے الٹائی جاتے ہیں ہر بار اسلام علیکم ناظرین آج میں موجود ہو رحمان گارٹر میں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور سری لنکا کا میچ تھا جو اس طرح آپ لوگ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ پاکستان میچ ہار گیا تو ہمارے ساتھ یہ کچھ ہمارے نوجوان موجود ہیں آج ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ریاکشن ہے ان کا کہ آج ہم جو ایشیا کپ تھا وہ فائنل میں ہار گئے ہیں اسلام علیکم صلح کیا فیل کہہ رہے ہیں آپница ٹائم فیل بہت اچھا کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک سٹنگ کی بوتل لگائی تو وہ میں جیت چکا ہوں مجھے بہت خوش ہوئی ہے کہ پاکستان ہار گئے ہے میں نے سٹنگ کی بوتل جیت لیا اس کے ساتھ لگائی دیا آپ یہ بھائی کے ساتھ مجھے بہت دکھ ہوڑا اس ٹائم آپ میری کیفیت نہیں سمجھ سکتے نا ہمارے ناظرین کو بتائیں ناظرین کو یہ بتاؤں گا آپ بھی بھائی جان کبھی بھی پاکستان کی سٹنگ نہیں لگانی پاکستان کے اوپر سے الحمدللہ یہ رات ہے آپ کی طبقہ واد کے اُلٹا ہی جاتے ہیں ہر بار تو اور بھائی اسلام علیکم آپ کے کیا ریکشن ہے بہت دکھ ہوڑا اس ٹائم بہت زیادہ فیل تو نہیں کر سکتا ہم انڈیا سے ہارے تھے پچھلی دفعہ صحیح تاب کتنا دوکھ ہوا تھا کہ آزیان تاب نہیں ہوا آج بہت زیادہ ہو رہا ہے فائنل میں آر گئے ہیں آج یقین میں بہت خوشی تھی کہ کپا مارے پاس آنا ہے بہت اب دل درہ کس ٹائم تک آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم جیت جائیں گے جب بابر آدم ہوتو آنا تاب ہم نے سوچ لیا تھا کہ پاکستان رجے گا دل ٹوٹ گیا جی یہ ہمارے بھائی ہیں ان کا دل ٹوٹ گیا اصل میں دوکھ تو مجھے بھی بہت ہوئے بس یہ ویسے ہی ذرا سٹنگ خوشی بہت سٹنگ کی ہے جو بھی ہے پر اس وجہ سے جو کہ بابر آدم جب آؤٹ ہوئے اس کے بعد کوئی امید نہیں رہی کہ پاکستان جیتے گا بس لزوان کے اوپر تھوڑا سا اعتبار ہے تھا اس نے بھی کیچ آؤٹ کروا گئے تو ہمارا ہے آپ میں سے کون اپنی پاکستانی ٹیم کو کوئی پیغام دینا چاہے گا اگر ان تاک یہ ویڈیو جائے تو کوئی بار نہیں اگر پاکستان ہار بھی جائے گا تو ہار بھی گیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے مینت تو کیا امفرٹ کیا انہوں نے اپنی پوری اور اپنی پوری جان کے ساتھ انہوں نے میچ کھیلے ہیں میں تو اپنی ٹیم کو اپیشٹ کرنا چاہیے ہیں ہیں میں تو اپنی ٹیم کے ساتھ ہی رہنا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی تو ہارو لیکن وہ اپنی پوری جان لگا کے کھیلتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے زندہ بات سب سے پہلے تو ہم نے انڈیا کو فائنل سے باہر کیا سیئے سب سے پہلے یہ آج کی بات ہے کہ ہم نے انڈیا کو فائنل سے باہر کر دیا نکال نے بھی انہیں یعنی تھی اصل میں میچ تو ہم اس ٹائم جیت گئے تھے سیئے آج جو بھی ہے یہ تو کہتے ہیں کہ بلکلہ کرسیاں بکھائی تھی افغانیوں کے بارے میں آپ کے آگے ہیں افغانی بہت اچھے لوگ ہیں پاکستان لوگوں نے کٹیا ہی بڑا ہے تو افغانیوں کے افغانی سان کو ٹیم میں لانے والے بھی ہم آگے ہیں میچ کو بتایا بھی ہم نے آگے آو تو ہمیں کرکیٹیں مارے چیریں ماری ہیں انہوں نے بہت دکھو ہے گوانی سان نے بہت بڑا کیا ہمارے ساتھ ناظرین آج میں آپ کو ایک بات یہاں پہ فائنل بتا دیتا ہوں کہ آج ہم میچ آر گیا تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہماری جو پبلک ہے اس پہ کوئی ایسا ریاکشن نہیں ہے کہ سیڈ مومنٹ ہو ان کے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کو فائنل سے باہر نکالا اور ساتھ میں اس کو ہرایا بھی دو دفعہ کتنی دفعہ دو دفعہ دو دفعہ انڈیا کو ہرایا ہم آج جیت گئے ہیں تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ آج ہم ان سے میچ انشاءاللہ نیکس ٹائم اگر ہمارا کسی سے فائنل پڑا تو ہم ضرور انشاءاللہ جیتیں گے اس بار پاکستان آر گیا تو کوئی بات نہیں آگے انشاءاللہ اللہ تعالی انہیں کامیاب کرے اور زیادہ زیادہ اچھا کھیلنے کی تفیق اطاف فرمائے کیونکہ انشاءاللہ پاکستان اگلی بار ضرور جیتے گا کیونکہ آگے لئے گا آرہی ہے انشاءاللہ پاکستان اس میں اچھا کھیلے گا مجھے یقین اپنے ملک پر اور ان کے کھلاریوں پر تو میرے بھائی جتنے بھی دیکھ رہے ہیں وہ سیڈنا ہو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اگلی بار پاکستان اچھا پرفارم کریں ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کیونکہ نسیم شاہ جیسے جب تک ہمارے پاس پلیئرز ہیں تو پاکستان ضرور ترقی کرے گا آگے تو ویسے بھی شہین افریدی نہیں تھا اس بار اسی وجہ سے یہ ذرا گلتی ہوگی کنڈیشن تھوڑی نہیں تو پلیئر کا جو ہوتا ہے وہ پریچری بہت ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی بار پھر آئی ایک انٹرویو لینے تو میں آپ کو ضرور یہاں سے سینہ تان کے آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی پاکستان جیتا ہے اپنے میزبان احسان علی کسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا خدا حافظ پاکستان لندہ باد